بسم اللہ الرحمن الرحیم حلیظہ نے ماند آج مئی انیس سو پہتر کی اٹھائیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاراف کی آیت ایک سو تین سے ہوتا ہے سیون اوور ون زیرو تری جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سورہ کا عمودی موضوع یہ ہے کہ قوموں کا عروج و زوال اور ان کی موت اور حیات کے لیے قوانین کیا ہیں قان بتاتا یہ ہے کہ افراد کی طرح اقوام کے لیے بھی قوانین مدعین ہیں جو قوم ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے اسے عروج اور شوقت و حشمت نصیب ہوتا جلا جاتا ہے جو اس کی خراف فرضی کرتی ہے وہ روبہ تنزل ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ پھر وہ قوم موت کے آغوش میں چلی جاتی ہے وہ قوانین بتائے قرآن نے اور اس کے بعد ان قوانین کی صداقت کی شہادت میں اقوام سابقہ کی سرگزشتے پیش کا پجر آ رہا ہے جس وقت تک قومِ لُو قومِ سمود قومِ لُود قومِ مدین کے آوال و قوائف قرآن میں ہمارے صاحب نے آئے اور اس نے بتایا کہ ان کی چھوٹی چھوٹی لغزشیں جو تھی ان سے قطع نظر وہ اکامر جرائم وہ قبائر جرائم جو تھے ان کے وہ کیا تھے اور اس کے بعد بتایا اس نے کہ جب اور جہاں بھی کسی قوم میں اس قسم کے جرائم پیدا ہو جائیں گے اور عام ہو جائیں گے تو اس کا نتیجہ فطری اور نازمی طور پر اس قوم کی تباہی ہوگا یہ ہے جو بات چلی آ رہی ہے اس طورہ میں قوم مدین کے بعد اس نے پھر دورایا اس چیز کو کہ یہ محض تاریخ کی داستانیں نہیں ہیں بلکہ انہیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے اور وہی مقصد جو میں نے ابھی عرض کیا ہے وہ دو ایک اقوام کی سرگزشنیں بیان کرنے کے بعد پھر اسے دورا دیتا ہے تاکہ توجہ اصل مقصود پر رہے محض تاریخی داستانوں پر بڑھا رہے پچھلے آیات تک یہ چیز آئی تھی اس کے بعد پھر وہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہے اور اب ہمارے سامنے وہ قوم آتی ہے کہ قرآن کریم میں جس کے ساتھ پساطوں کی داستان بڑی ہی شرع و بس سے بیان ہوئی ہے یعنی قوم فرعون اور ان کی طرف صاحبِ ضربِ قلیم حضرتِ موسیٰ علیہ السلام یہ اتنا عظیم مارکہ تھا کہ ایک طرف تو جسے ہم نے صرف قوم فرعون کہا ہے اس میں قرآن کریم نے بتایا کہ دنیا کی تین ہی قوتیں ایسی ہیں جو انسانیت کے سینے پر قابوس بن کے فضار ہو جاتی ہیں اور اسے پنپنے نہیں دیتی ایک ملوکیت کا استبداد دوسرے مذہبی پیشوائیت کی دسیسہ کاریاں اور تیسرے نظامِ سرمایہ داری کی خون آشامیہ جہاں جہاں اس نے فسادِ آدمیت کو جنایا ہے انہی تینوں گوشوں میں سمتا کہ اس نے ان کا ذکر کیا ہے یہ گوشیں مختلف اقوام میں الگ الگ تھے اور اب وہ مارکہ سامنے آتا ہے کہ جہاں یہ تینوں سمت کر ایک وقام پہ آگئے اور اس کا نام ہے یہ مارکہ جو ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اور فیراؤن کا یہ دراصل دو افراد کی داستان نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کے تین نظام ایک طرف آ جاتے ہیں اور ان تینوں نظاموں کے خلاف جو ایک مارکہ اور جہاد ہے وہ دوسری طرف ہے ادھر یہ تین نظام ہیں ان کا نظامِ ملوکیت کا نمائندہ فیراؤن ہے جس کا نام ہی فیراؤنیت اور استبداد کے لیے تاریخ میں زمانے میں ضرب المثل ہے اور اس کے ساتھ مذہبی پیشوائیت ہے جس کا نمائندہ آمان ہے اور پھر نظامِ سرمایہ داری ہے جس کا نمائندہ فارون ہے اور ان کے خلاف ان کے مقابل میں بھی تین پیغمبر بیق وقت ہمارے سامنے آتے ہیں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرتِ حارون علیہ السلام اور جب یہ قوم تز سینہ کی وعدیوں میں پہنچی ہے بنی اسرائیل کی قوم تو وہاں حضرتِ شوائب بھی ان کے ساتھ ملتے ہیں اس قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے اگرچہ بتصریح تو نام نہیں ہے ان کا لیکن یہ احوالِ ضروف یہ بتاتے ہیں کہ وہاں یہی تیسرے پیغمبر تھے جو ان کے ساتھ شامل ہوئے تو یہ مارکہ ہے اب جو ہمارے سامنے آ رہا ہے اس میں ایک بات پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ ٹھیک ہے کہ فیرون کی مملکت کے اندر ایک دوسری نسل کی قوم تھی جو اس قوم کی ماتیت اور محکوم تھی یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی یہ نسلی اعتبار سے ان سے مختلف تھی یہ ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر یوں ہی آتا ہے کہ یہی قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے اور ان کی باتت کا مقصد یہ تھا کہ انہیں فیرون کے دستے استبداد سے چھڑا کر آزاد کرا لے لیکن یہ کوئی دو نسلوں کی جنگ نہیں تھی دو قوموں کی جنگ نہیں تھی کوئی رسول بھی کسی قوم کی جنگ لڑنے کے لیے نہیں آتا وہ کسی نسل کا نمائندہ نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے کہ اتفاقی طور پر تاریخ میں ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مظلوم قوم جو ہے وہ کسی ایک نسل سے ہو ظالم قوم دوسری نسل سے ہو اور اس زمانے میں اکثر ہوتا یہی تھا کہ حکومت جو تھی وہ ایک نسل کی قوم کی ہوا کرتی تھی کل تک یہی تھا جب تک کہ یورپ نے وطنیت کو مدار نہیں خرار دیا قومیت کا قومیت کا میار نسل کا اشتراف ہوتا تھا اس لیے جو ہوتا ہے نا پھلا خاندان کی حکومت تو وہ اصل میں ایک نسل کی حکومت ہوتی تھی اس زمانے میں تو یہ اتصاد تھا کہ نسلی اتدار سے مصر میں وہ کمران طب کا جو تھا وہ ان سے مختلف تھا جو محکوم قوم بنی اسرائیل کی تھی اور نظر بظاہر یہی دکھائی دے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کی طرف گئے اور یہ دو قوموں کے درمیان دو نسلوں کے درمیان تسادم تھا جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے رسول کے سامنے یہ مشن نہیں ہوتا وہ مظلوم کی حماعت کے لیے اٹھتا ہے اگر وہاں مظلوم کبتی جو تھے قوم فیران کے جو لوگ تھے وہ مظلوم ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی حماعت کے لیے اسی طرح سے اٹھتے کیونکہ اس وقت صورت یہ تھی کہ وہاں محکوم و مظلوم و مقہور اور مجبور قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل کی تھی اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کی حماعت کے لیے اٹھے وہ قوم کی حماعت کے لیے نہیں اٹھے مظلومیت کی حمایت کے لیے وہ اٹھے تھے یہ اتفاقی چیز تھی کہ یہ بھی نسلی طور پر اسی قوم سے متعلق تھے جس پر وہاں اس قدر مظالم ہو رہے تھے قرآن کریم میں یہ جو مارکہ ہے جیسا کہ میں نے ابھی ارز کیا سب سے زیادہ وضاحت تشریح اور تصریح کے ساتھ اس کا ہی ذکر آیا ہے متدد مقامات پر آیا ہے اور بیشتر آیات میں بالخصوص یہ سورہ عراف ہے غود میں بھی آئے گا اور اس کے بعد القصص میں اور سورہ شورہ میں سورہ طاہہ میں یعنی بیسویں چھتیسویں اٹھائیسویں سورت جو ہے ان میں تو یہ داستان بڑی مسلسل بیان کی گئی ہے اس لیے یہ اگر ان کے متعلق سب کچھ لیکھنا ہو بجاک وقت کے کیا واقعہ ہوا تھا اور کیا سورت تھی تو یہ تمام مقامات سامنے لانے سے ایک مفصود مفصل داستان اس مارکے کی ہمارے سامنے آ جاتی ہے باقی مقامات میں یہ جستہ جستہ بٹھرے ہوئے ٹکڑے اس کے آپ کے سامنے آتے ہیں سورہ عراف کی آیت ایک سو تین سے جہاں سے آپ درست ہمارا آج کا شروع ہوتا ہے آغازِ کلام ہوتا ہے سنمہ بحثنا منبادِ موسیٰ بے آیا دینا پھر ہم نے ان سابقہ اقوام کے بعد موسیٰ کو مدعوث کیا اپنے خوانین دے کر اور اسے دیجا الہ فرعونہ وملائے ہی فرعون کی طرف اور اس کے اکابرین قوم کی طرف صرف اس بادشاہے کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کے جتنے بھی اقابر وہی ملائے قوم جن کا ذکر پہلے چلا آ رہا ہے پہلی اقوام میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں بادشاہتیں نہیں تھی قائم ہوئی وہ نظام ان کا یہ تھا کہ وہاں سرداری تھے وہاں کے رئیس ہی تھے جو وہاں کے حاکم ہو جاتے تھے آہ ملوکیت کی جو شکل منظم طریق پر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہی آتی ہے اس لیے یہاں الہاں سرعونہ ملائے ہی کہا ہے سرعون اور اس قوم کے اکابرین کی طرف ایک نفذ میں یہ بات بتا دی کہ وہ جو آیات لے کے گئے قوانی لے کے گئے اس قوم کی طرف تو انہوں نے اس کے ساتھ زیاد دی انکار کیا سرکشی مرتی مضاحمت کی تسابق ہوا جگراؤ ہوا ایک نفذ ذرا مو کے اندر یہ سب تیزے آ جاتی ہے تو وہاں یہ قیفیت ہوئی اور یہی ساتھ ہی بات کہ ادھر یہ کہہ دیا کہ انہوں نے کیا کیا یعنی آگے تفصیل آتی ہے اس تفصیل کا جو معاصل اور اجمال ہے وہ پہلے ہی بیان کر دیا ان کی طرف سے یہ کہ فضلہ مو میں ہے اور اس کے بعد فنظر ایفا قانا آقبت المفسدین اب تم دیکھو کہ فساد مچانے والوں کا انجام کیا ہوا فساد مچانا جیسا میں نے کئی لفعہ یہ عرض کیا ہے ہمارے ہردو میں تو یہ فساد یہ جنگا فساد جسے ہم کہتے ہیں اسی کا نام فساد ہوتا ہے فساد تو جب بھی کوئی ایسا نظام قائم کیا جائے کہ جس میں ناہمواریاں پہلے قیدہ ہو جائے انسانیت کے مختلف طبقات پر مظالم ہونے شروع ہو جائے اس نظام کو قرآن فساد کا نظام کہتا ہے اور ایسے نظام قائم کرنے والوں کو مفسدین کہتا ہے تو یہ قومیں ان کا فساد یہی تھا کہ وہ ایسا نظام اپنے ہاں قائم کرتی تھی جن میں یہ انسانیت پر مظالم ہوتے تھے اور ان مظالم کا میتانہ ان انبیاء کا کام ہوتا ہے بعد رہی سے شروع ہو وقال موسیٰ یافر آونو انی رسول من رب العالمی ویسے تو ہر باطل کے نظام میں قرآن نے بتایا ہے کہ اس کی بنیاد یہ ہوتی تھی کہ یہ جو صاحب قوت اور اقتدار طبقہ تھا وہ سامان ربوبیت کو اپنے قبضے میں لیتا تھا پرورش کے جو سرائے تھے انہیں اپنے قبضے میں لیتا تھا اور اسے مخصوص کر دیتا تھا یا تو چند گھرانوں تک یا مادود کر دیتا تھا اپنی قوم کی طرف اور اس کے باہر کے لوگ جو تھے انہیں اس سے مہتاج کر دیتا تھا جب وہ مہتاج ہو جاتے تھے تو اس کا فطری نتیجہ محکوم ہو جانا تھا محکومیت ہو نہیں سکتی جب تک آپ کسی کو مہتاج نہ کر دیں اس لیے دنیا دین اتا یہ ہوتا تھا کہ وہ ربوبیت کو کسی نہ کسی شکل میں اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور خاص گروہ تک اسے مادود کر دیتے تھے اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جتنے انبیاء آئے ہیں ان کا پہلا ہی تغام یہ ہوتا تھا کہ میں خدا کی طرف سے تغامبر ہوں کس خدا کی طرف سے مر رب العالمین تو جو کسی خاص خاندان کسی خاص گروہ خاص قوم خاص نفر کا پردرش کرنے والا نہیں بلکہ تمام نوع اے انسانی کا پردرش کرنے والا ہے تو وہ یہی جو چیز تھی کہ میں کسی طرف سے تغامبر آیا بن کے آیا ہوں یہ ان کے اس باطل نظام کی تردین اور اپنے نظام کے دعوے کی قائد میں پہلے ہی دو لفت کہہ دی جاتے تھے تمہارا نظام ربوبیت عالمینی نہیں ہے ایک خاص گروہ تک تم اس کو محدود کر رہے ہو اور میں جو پہلام جو کے آیا ہوں یا جس کی طرف سے پہلامبر بن کے آیا ہوں وہ وہ خدا ہے جو تمام نوع انسانی کی ربوبیت کا ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داریوں کے معنی یہ ہوئے کہ میں نظام کان کرنے آیا ہوں ربوبیت عالمینی کا تمہارے اس نظام کو مٹا کے جو ربوبیت کو خاص گروہ کے اندر محدود کر کے رکھنے گی تو آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم یوں تو یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے کہا میں خدا کی طرف سے پیغامبر بن کے آیا ہوں لیکن وہ جو خدا کی صفت ہے اسی کی اندر تو ساری لین اس کی اندر آ رہی ہے کس کی طرف سے پیغامبر بن کے آیا ہوں اب اس پیغام کی ساری حقیقت اس پیغامبر اس کی طرف سے پیغامبر بن کے آیا ہے اس کی اس صفت ربوبیت عالمینی کے اندر یہ سمٹ کر آگئی کہ میں اس کی طرف سے تغام بربن کیا ہوں حقیقتن على اللہ اقول على اللہ الا الحق مجھ پہ لازم ہے یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ میری ذمہ داری ہے یہ کہ میں خدا کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کہوں جو حقیقت فرمتنی نہ ہو یعنی یہ جو کچھ میں کہنے کے لئے آیا ہوں جو میں نے کہا ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے آپ فروردگار ہوں تو یہ سمجھ لیجئے کہ بظاہر ایسا نظر آئے گا کہ میں قوم بنی اسرائیل کا فرم ہوں اور قوم بنی اسرائیل کی حمایت کے لئے یہاں آیا ہوں میں چاہتا ہی ہوں کہ اس ربوبیت کے اندر ان کا بھی حصہ ہو لیکن نہ کہہ یہ رہا ہوں کہ میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں تو پہلے یہ بات صاف کر دی کہ یہ نہ سمجھئے کہ میرا مقصد کسی گروہ یا کسی خاص قوم کی حمایت کا ہے اور میں یوں ہی یہ میں منصوب کر رہا ہوں اپنی اس چیز کو ربوبیتِ عالمینی کی طرف بلکل نہیں وہاں کے ملکہ یہ لازم ہے کیونکہ میں تو صرف پیغامبر ہوں میں اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کے لئے نہیں آیا کسی کا پیغامبر ہوں جانے کے لئے آیا ہوں اور پیغامبر کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ دیانت دار ہو اپنی طرف سے کچھ نہ کہے جس کا پیغام لیا ہے جو کچھ اس نے کہا ہے وہ ہی کہے اور نبی کی یہ بنیادی شرط یہی ہے کہ وہ صادق ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے اور امین ہوتا ہے یعنی وہی ایک امانت ہوتی ہے جو اس کے سپرد کی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس امانت کو دوسرے انسانوں تک پہنچا دو اس کی امانت اور دیانت کا پتازہ یہ ہے کہ وہ اسے من و ان دوسروں تک پہنچائے نہ تو اس میں سے کسی چیز کو چھپا کے رکھے کہ یہ خیانت ہو جائے گی نہ اس میں کسی قسم کی تلزیز کرے اپنی طرف سے کچھ پلائے نہ کتمان کرے اس میں اگر یہ کچھ کیا ہے اس نے تو پھر وہ صادق اور امین نہیں رہتا تو پہلی چیز رسول پر ایمان جسے کہتے ہیں وہ رسول کی صداقت پر ایمان ہوتا ہے کس پر ایمان لانا ہوتا ہے کہ یہ رسول جو کہتا ہے اس میں یہ سچا ہے اگر رسول کے متعلق یہ بات ہو جائے کہ یہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے تو اس کے اوپر اٹھی ہوئی ساری امارت پہرام سے نکے گر جاتی ہے نبوت اور رسالت خدا کا پیغام یہ ذہی اس کی تعلیم کچھ بھی باقی نہیں رہتی اگر رسول کے متعلق یہ ایک انتانوی ذہن میں ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے ضمنا میں عرض کر دوں کہ وہ جو ہمارے ہاں ایک روایت ہے جسے حدیث کہتے ہیں اور وہ بڑی موت بر کہی جاتی ہے کیونکہ بحاری میں بھی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے تین مرتبہ جھوٹ بولا تھا یعنی ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے حضور اللہ علیہ السلام تاہمبر اور حضور اللہ علیہ السلام کا سوال ہی نہیں ہے رسول ہونے کی جہز سے تو ہر رسول یکسہ حضور اللہ علیہ السلام ہوتا ہے کہ اور ان میں پھر بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پوزیشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے ملت ابراہیمی کا دعویٰ ہے قرآن ماننے والوں کے لئے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مقاللت یہ کہا گیا کہ انہوں نے بھی تین مرتبہ جھوٹ بولا تھا اور پھر یہ جھوٹ کی گواہی دینے والا خاتم النبیین نبیتن صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بیان کر رہے ہیں آپ سوچئے کہ صرف اتنی سی بات اگر آپ لے لیں کہ ایک نبی وہ جھوٹ بولتا ہے اور دوسرا علول عظم نبی اس کی شہادت دیتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا اس کے بعد نبوت ختم ہو جاتی ہے کہ یہ تین باتیں تو آپ نے گناہ دی اب کیا پتا ہے کہ وہ کس کس بات کے اندر ماذا اللہ جھوٹ بولا تھا اور اگر نبی اپنے پیغام میں جھوٹ ملانا شروع کر دے تو وہ تو صادق اور امین رہنی سکتا وہ رسول نہیں خدا کر رہا تھا لہٰذا رسول کی رسالت پر ایمان لانے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کو صادق اور امین مانا جائے حضیظ آن امان یہ جو چیز ہے کہ ہم پرک کے دیکھیں کہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ اس کا اپنا فول نہیں وہ خدا کا تغام ہے یہ تو بہت دور آگے جا کے بات آئے گی جہاں انسان علم اور بزیرت عقل اور فکر دانش تدبیر برحان ان کی بنادر پرکھیں اس کنٹینٹس آف لیوہی کو وحی کے وطن کو اس طرح سے پرکھیں اور پھر اس نتیجے پہ کونچیں کہ فی الواقعہ یہ بہت بلند چیز ہے لیکن اس لقت تک بھی اور اس سے پہلے بھی یہ ساری امارت اس بنیاد پہ کھڑی ہوگی کہ وہ جو کہنے والا کہتا ہے کہ یہ میرا کال نہیں ہے یہ خدا کی طرف سے مجھ پہ وحی ہوتی ہے اس کو سچا ماننا جو ہے اس بنا پر اس کو آپ کلام اسا کہہ سکتے ہیں ورنہ اگر عقل و فکر کی بنیادوں کی اوپر آپ پھرکے بھی دیکھیں کہ بڑا بے مثال کلام ہے تو آپ اسے جینس کہہ دیں گے دنیا میں اس قسم کے جینس موجود ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے حکمہ یونان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آج تک ان جیسے اہلِ تانش پیدا نہیں ہوئے شعراء کی اندر شیکسپیر اور ملٹن والارہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان جیسے شعراء پیدا نہیں ہوئے ان کا کلام بے مثال ہے کسی طرح سے ہر شعر کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عام انسانوں سے ان کا میار بہت اونچا ہوتا ہے یورپ کے مبکرین نے اسی بنار پر یہ دھوکہ کھایا اور رسول کے متعلق بھی یہ کہا کہ وہ کچھ دینیس سے ہمیں نظر آتا ہے تو دینیس تو اپنی فکر سے کچھ کہتا ہے وہ کتنا ہی اونچی اس کی فکر کیوں نہ ہو جائے لیکن بہرحال وہ پیدا کرتا شعر جو ہے وہ اس کی اپنے ذہن کی اپنے فکر کی اپنے شعور کی ہوتی ہے اور رہی کے متعلق تو ایمان یہ ہوتا ہے کہ رسول کی اپنی فکر اپنے خیالات کی کوئی ذرا سے امیدش نہیں ہوتی وہ تو خالص خدا کی طرف سے نازم ہوتا ہے نزول میں اوبجیکٹیوٹی ہوتی ہے یہ جو اپنے خیالات سے کچھ ہوتا ہے اسے اسطلاح میں آپ کہیے اسے سبجیکٹیو کہتے ہیں انسان کے اندر سے ایک بات باہر گھتی ہے اور ریویرڈ جس چیز کو آپ کہتے ہیں وہ اس کے اپنے اندر سے باہر چیز نہیں آتی بلکہ باہر سے ایک ایک اس کے اندر ہوترتی ہے کیوں سمجھ نہیں اس لیے اس میں اس کے اپنے خیالات اور ذکر اور عرضوں کا کوئی دخت نہیں ہوتا خالصتا خدا کا پیغام ہوتا ہے جو اس کو ملتا ہے اور وہ اسی شکل میں دوسرے انسانوں تک پہنچا دیتا ہے تو یہ چیز جو ہے بنیادی طور سے یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ذہی اسے کہتے ہیں اور ذہی کی مثال دوسری جگہ صحیح نہیں مل سکتی ذہی کی مثال صرف ذہی ہے نبی نبی ہے کوئی غیرہ جو نبی نبی نہیں ہو سکتا اس کا سلام صحیح نہیں ہوتا مارات میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہ جو انہوں نے متعلق صرف وہ کہوں جو حقیقت پر مدنی ہے اور حقیقت وہی ہے جو خدا نے مجھے بتائی ہے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے اور یہی پیغامبر کی خطوزیت ہونی چاہیے اپنی طرف سے کچھ نہ کہتے میں تمہارے رم کی طرف سے بڑی واضح دلیلیں لے کے آیا رسول کوئی چیز پہجیدہ مبھم التبات والی لے کے آتا ہی نہیں وہ پیش نہیں کرتا گرہان ہوتی ہے دلیل ہوتی بیینہ ہوتی بیینہ وہ دلائل ہوتے ہیں جو بھرکل نمائی طور پر عمر کے سامنے آج ان میں بھی کوئی فلسدیانہ مو شگافیاں یا منتقیانہ نکات تاثرینیاں نہیں ہوتی بڑے کھلے کھلی سی بات ہوتی ہے بیین ہوتی ہے جو چیزیں وہ دیکھ آتا ہیں میں یہ چیزیں تمہارے خدا کی طرف سے دیکھ آئے ایسے قبادین ایسی اقدار ایسی شہادات ایسے حصول جو روز روشن کی طرح واضح ہیں یہ میں پیش کر دیکھ لیا مقصد میرا کیا ہے آنے کا خدا نے مجھے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے دو لفظوں بھی اندر بات تاری پیان کر دی اور وہ یہ کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ حکومت ایک دوسری قوم کی تھی قوم فرون جی بنی اسرائیل ایک دوسری نسل کی قوم تھی جو فرون کی محکوم تھی یاد رکھئے یہ قوم بنی اسرائیل جو تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے جو اپنے اہل خاندان کو وہاں گنایا تھا وہ زمانے میں بھی باتشاہ مصر کے اندر انہی کی تھی یعنی خاندان کوئی اور وہ بہت سے خاندان گزرے ہیں مصر کے اوپر حکومت کرنے والے ان میں سے حررت فرون کہا جاتا فرون لقب تھا مصر کے باتشاہوں کا نام نہیں تھا تھی خاص باتشاہ تھا فرائنہ مصر کے معنی یہ ہیں مصر کے باتشاہ وہ مختلف خاندان کے جرے آ رہے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب وہاں انہیں تمکن حاصل ہوا ہے انہوں نے اپنے اہد خاندان کو وہاں گلائے تھا اور یہ بنی اسرائیل تھے تو اس طرح سے وہاں بنی اسرائیل کی آمد شروع ہوئی تھی اور یوں یہ وہاں رہے نظرہ ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تو ان کو بڑا بلان مقام حاصل تھا حضرت یوسف کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم وہاں اچھی انداز سے وہاں رہی حکومت میں بھی ان کا حصہ تھا وہاں ان کا مقام بھی بلان تھا لیکن اس کے بعد آہستہ حصہ فیرونیت کے استبداد ملوکیت کی بنا پر یہ قوم معکومیت کے کنجے میں شکنجے میں جھکڑی گئی رفتہ رفتہ ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ بے حد کمزور قوم تھی وہاں اور بڑے ہی مظالم ان کے اوپر توڑے جاتے تھے جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف گئے آگے چل کے یہ داستان آئے گی کہ حضرت بوسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہی ہوئی تھی بنی اسرائیل کے گھرانے میں ہوئی تھی پھر ان کے محجلوں میں ان کی پردرش ہوئی تھی یہاں سے یہ بھاگ کے پھر مدین میں گئے تھے وہ جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی کون تھی یہ سینہ کی وادیاں جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہتر مقدس کے زگیر کا فلسطین کے کا علاقہ یہ علاقہ تھا کہ جس میں یہ چلے گئے تھے وہاں جا کے پھر کنوں نے خاص تربیت حضرت حضرت شعیب علیہ السلام ساتھ تھے وہاں سے ان کو یہ نبوت ملی پھر یہ پیغام ملا اور پیغام ملا کہ پھر وہیں جاؤ جہاں سے تم آئے تھے اور آئے تھے وہاں سے یہ بھاگ کے آئے ہوئے تھے اب یہاں سے ان کو پیغام ملتی ہے لبوت ملتی ہے پیغام ملتا ہے کہ جاؤ پھر مصر میں اور بنی اسرائیل کو فیراؤن کے شکنجے سے چھڑا کر لاؤ یہ تھا ان کا مشن دو لفظوں میں فارس المائیہ بنی اسرائیل بات صاف کہہ کہ میں اس مقصد کے لئے آیا مجھے تمہاری بات شاہ سے واسطہ نہیں میں نے تمہاری سلسلت نہیں میں تمہاری مملت چھیننے کے لئے نہیں آیا میں تمہارے خیدانوں پر فضہ کرنے کے لئے نہیں آیا میں یہاں رہنے کے لئے نہیں آیا میں تو صرف یہ کہنے کے لئے آیا ہوں کہ یہ معقوم و مقبول قوم جن پر اس طرح مظالم توڑے جاتے ہیں جن کے لئے راہ نجات ایک ہی ہے کہ میں ان کو یہاں سے نکال کے لئے جاؤ تمہارا کچھ بگڑے جا نہیں تمہارا کچھ ساتھ لے کے ہم نہیں جائیں اور یہ قوم جو ہے یہ اس غلامی کے شکنجے سے جنہیں آزادی حاصل ہو جائے گی یہ خدا زمین پر آزاد بندوں کی طرح زندگی بذر کریں گے یہاں یہ کہا ہے دوسرے مقام پہ ایک لفظ آیا ہے جس نے اس پیغام کی لم کو نہایت وضاحت سے بیان کر دیا ایک لفظ کی اندر وہاں یہ کہا گیا ہے وہ ہے 44 over 49 44 بٹا 44 وہاں یہ آیا ہے کہ حضرت موسی رہ افلام نے فراؤن سے یہ کہا یہ ہے وہ لفظ جو میں نے کہا تھا جس کے اندر ساری بات آگئی کوئی انسان کسی انسان کا عد نہیں ہو سکتا غلام نہیں ہو سکتا معکوم نہیں ہو سکتا یہ تضلیل انسانیت ہے اور جو ایسا کرتا ہے وہ اپنے آپ مقام کے اوپر لے جاتا ہے انسانوں کو صرف عباد اللہ رہنا چاہیے خدا کے قوانین کی معکوم نہیں کسی انسان کی معکوم نہیں دیوان من قرآن پہ اگر نگاہ ہو اور یہ نظام سامنے ہو تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ جو ہم نام رکھ لیتے ہے عبداللہ اور عبدالرحمان اور عبدالرحیم اس سے مانے کیا اور ان ناموں کی بھی خصوصیت جو ہے وہ کہے کے لیے ایک تعارف کے لیے تو ہو سکتی ہے ورنہ ہر انسان عبداللہ ہونا جائے کیوں ہی وہ عبداللہ نہ رہا انسانیت کے درجے سے گر کیا اور جس نے اس کو اس مقام سے گرائیا وہ خود شرف انسانیت میں معروف ہوگی انسان کا مقام ہے عبداللہ ہونا اور یہ وہ چیز ہے جو سب سے پہلے رسول آکر جو اپنا پیغام دیتا ہے اور تعارف کراتا ہے وہ تعارف ہوتا ہے انہیں عبداللہ وہ یہ نہیں کہ اپنا مدللل کچھ انکساری سے پام سوال نہیں ہے وہ مقام انسانیت کو مطیئن کرتا ہے اور مقام انسانیت تفائد سب سے پہلے خدا کا حصول ہوتا ہے وہ آگے اپنا تعارف یہ کراتا ہے میں دنیا میں کسی انسان کا محقوم نہیں ہوں میں صرف خدا کا محقوم ہوں اور یہ جو ہم سے کہا گیا ہے کہ شہادت دیا کرو بڑی انقلابی شہادت حضی دانے خدا کے سوا کسی کو حق حاصل نہیں ہے دنیا میں اپنی حکومت قائم کرو اور اس کے ساتھ بھی میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ وہ انسان جس کے مطلق ایمان ہمارا یہ ہے کہ عبادت خدا بزرگ دوئی کس کا مقتصر اس کا مقام شرف تقریم یہ ہے کہ وہ عبداللہ اور عزیز آن امان آپ کو سمجھ کہ ہوں گے کہ اس کے بعد کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں عبداللہ ہوں اور وہ کہتا ہے کہ میں تو عبداللہ ہوں وہ کیا بات کہہ جاتا ہے کتنی بڑی انقلابی چیز ہے کتنا بڑا انقلابی نعرہ ہے جو وہ بلند سرت ہے مادشاہوں کے سامنے آکے یہ کہنا کہ میں تمہارا عبد نہیں ہوں عیسوہ کے سامنے بڑے بڑے حاکموں کے سامنے ساری دنیا کے سامنے یہ بات کہنا کہ میں کسی کا عبد نہیں ہوں اور پھر یہ رہونت کی صورت یہ نہیں کہ اپنے آپ کو مقام علوحیت کی اوپر مقرن سامنے کہ خدا ہوں نہیں کسی عبد نہیں عبد اللہ یہ بڑا انکلابی نعرہ ہوتا تھا رسول کا تو یہ کہے کہ میں عبد اللہ آج بھی عزور میں سہی مانے میں اگر کسی شخص نے اس دنیا کے اندر آزادی کا دعویٰ کرنا ہے اسے یہ نعرہ لگانا ہوگا کہ عبد اللہ حضرت موسی علیہ السلام نے کیا کہا فرہ ہو ساری بات کہتی یہ ایک لص میں حض عز 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 پہ اپنی بادشاہت قائم کر لیتے ہیں تو یہاں یہ کل اس کے عمد تھے آج کسی دوسرے کے عبد ہو گئے اور کبھی اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا جیسا کہ اسی بنی اسرائیل پر بابل کے بخت نصر نے حملہ کیا اور یہاں سے آکے ان کے حیکل کو بیت المقدس کو فلسطین کی سرزمین کی اینٹ سے ہی پڑھائی اور ساری یہودیوں کی آباتی کو یہاں سے ہان کر وہ بابل لے گیا باہر کے لیے کہ وہاں انہیں اپنا عبد بناو یہاں سے نکال کے لے گیا یہ بھی شکل اس زمانے میں ہوا کرتی تھے یہ جو حضرت نوسیٰ علیہ السلام نے بات کر یہاں قرآن کا ایک ایک نفس پڑے غور و سکر کا متفاضی ہوتا ہے انہوں نے کہا یہ کہ یہ وہ بات نہیں جو ملوکیت میں ہوا کرتی ہے کہ میں آیا ہوں اس لیے کہ اس رہایہ کو تمہاری نکال کے لے جاؤں تاکہ انہیں اپنی رہایہ بنا ہوا اپنے ہاں جاؤں یہ بات نہیں ہے عبداللہ میرے سپرد کر دے یہ جہاں تک تو یہ بات ہے کہ میں اپنی سپردگی میں ان کو لینا چاہتا ہوں کون ہے یہ کہہ کے لیے لینا چاہتا ہوں یہ بات اللہ یہ خدا کے عبد ہیں اس لیے یہاں ان سے ظلم ہو رہا ہے کہ وہ مقام ان کو نہیں دیا گیا یہاں تم نے ان کو عبدالطابوت بنا لیا ہے اپنا عبد بنا لیا ہے میں جو لے جا رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ وہاں جا کے انہیں اپنا عبد بناوں اس لیے کہ یہ عباد اللہ ہے اگر یہاں عباد اللہ رکھ سکتے ہو تم بسم اللہ لیکن میں جانتا ہوں کہ تم تو خود دعویٰ کرتے ہو میں تمہارا سب سے زیادہ بڑا انداتا ہوں لہذا تم نے عباد اللہ کس طرح سے دیکھ سکتے ہو عباد اللہ تو کسی کے سامنے نہیں جھٹا وہ تو کسی کو انداتا نہیں تسلیم کرتا تو میں کہاں سے یہ تسلیم کر لیں گے لہذا یہاں تم ان کو عبداللہ کی فرطولیشن نہیں لیتا میں جو لے جا رہا ہوں اس لیے نہیں کہ وہاں جا کے تمہاری غلامی سے نکالوں اور اپنی غلامی کے اندر ان کو لے آوں یہ بھی نہیں یہ عباد اللہ ہے ان کو لے جا رہا ہوں تاکہ یہ عباد اللہ بن کے رہیں اپنا سارا مشن ایک لفظ میں ادا کر دیا ہے کہ کہہ کے لیے آیا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ یہ میرا جھگڑا ہے عدو علیہ عباد اللہ کے بندوں کو میرے سپورت کرتا کہ میں ان کو اللہ کا بندہ رہنے کی بھارسن مریہ بنی اسرائی لیکن آپ سوچئے جسے آپ حاکم کہتے ہیں جب تک کوئی محکوم اس کا نہ ہو اس کو آدم کہیں نہیں جاتا حاکم ہونے کے لیے نازم ہے کوئی محکوم ہو اس کا بالکل زیدی سی بات ہے اور وہ جو ایک نسل حاکم نسل تھی وہاں وہ نسل کو محکوم ہو نہیں سکتی تھی وہ تو حاکم رہتی تھی اس حاکم نسل کے لیے ضروری تھا کہ کوئی دوسری نسل وہاں ہو جہاں ان کی محکوم رہے وہ کس طرح آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں اگر انہیں جھوڑ دیتے تو حقومت کس پہ درتے دعویٰ ان کا یا مطالبہ ان کا تو بداہت بڑا انہوں سے انسل تھا نہ محصوم تھا کہ تم سے کچھ نہیں مانگتا خدا کے بندوں کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں خدا کی سرزمین میں ان کو خدا خدا کی خدا میں عزاد چھوڑ دوں لیکن ان سے جو کہا گیا کہ کچھ نہیں مانگتا تو ان کا تو باقی کچھ نہیں رہتا وہ حقومت کس پہ کریں یہاں ہاتھ دور نکل جائے گی ورنہ میں بتاؤں انسانوں نے اپنی ذہن سے کتنے ہی یہ شکل بدنی حکومت کی اور یہ کہہ کے بدنی کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر حاکم نہ بان کر اور آخری شکل انہوں نے جمہوریت کی تیہ کی یورپ والوں نے کہ اس میں کوئی دوسرا کسی دوسرے کی اوپر حاکم نہیں ہوتا اور وہ دوسرا محکوم نہیں ہوتا لیکن آپ غور کیجئے اول تو وہ جسے کہتے ہیں قوم کی حکومت وہ قوم کی حکومت کیا ہوتی ہے وہ ان میں سے جو ایک پارٹی کسی طرح سے اکثریت میں آ جاتی ہے مغرب کی جمہوریت کا میں یہ کہہ رہا ہوں وہ حاکم ہوتی ہے اور وہ جو اقلیت میں ہوتی ہے وہ محکوم ہوتی ہے اور ہر وقت یہ جھگڑا ہوتا ہے کہ وہ اقلیت کوشش کرتی رہتی ہے کہ ہم اکثریت میں کسی طرح سے آ جائیں اکثریت کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ اکثریت میں رہیں اور نام ہی آپ نے بدلہ ہے مجارٹی منورٹی وہی آپ کو محکوم کا کس ہے جس کے بردوں میں نہیں غیر اقلیت نوائے کاثری کوئی چیز ہے انسانی ذہن کوئی شکل قیدہ کاری نہیں سکتا کہ جس میں انسان دوسرے انسان کا محکوم نہ رہے یہ صرف ذہی خدا بندی کر سکتی انسان انسان کا محکوم نہ رہے خدا کے قوانین کا محکوم ہو جائے بات کا تمہاری لہٰذا یہ چیز کہ یہ جو محکوم قوم تمہاری ہے اس کو میرے ساتھ آنے لیجئے میں تمہارا کچھ نہیں لیے جاتا خودتوں کہتے تھے کہ سب کچھ لیے جا رہا ہے آگے بات آتی ہے قَالَئِنْكُنْتَ جَتَ بِعَيَتِنْ فَاتِفِهَا اِنْكُنْتَ مِنَسْوَادِفِينَ یہاں سے ایک بات شروع ہوتی ہے بات رکھیے گا کچھ طریعت میں ریاست کی نہیں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آیت کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے معنی نشانی کی ہوتے ہیں آیت کے معنی تو قرآن میں بڑی عربی زبان میں بھی اور خود قرآن میں بھی بڑی بڑے ہی وسیع ہیں بڑی تفصیل سے دیئے گئے ہیں آیت دراصل ہوتی ہے کسی دعوے کے ثبوت میں کوئی شہادت صداقت کا ثبوت کسی شہ کے موجود ہونے کی نشانی یہ دعوے کے میں یہ سچ کہتا ہوں جیسے ہم اس کی نشانی کہتے ہیں وہ اس کی شہادات ہوتی ہیں کوئی قانون جو خدا کی موجود کی شہادت دیتا ہو یہ ساری کائنات جو بتا رہی ہو کہ یہ مخلوق ہے کوئی خالق پیچھے ہے یہ دعا جو دور سے نظر آتا ہے وہ عرب اسے آگ کی آئت کا آگ کر دیتی بات صاف ہوگی دور سے آگ تو نظر نہیں آتی دعا اس بات کی علامت تھا کہ اس کے نیچے آگ بہرحال آئت کے یہ معنی ہوتی ہے کوئی وہ شہے کے جو کسی طاوے کی دلیل بن سکے ثبوت بن سکے کسی وجود اس نے کہا کہ یہ جو کچھ تم یہ کہہ رہے ہو کہ خدا کی طرح سے مایا ہوں یہ خدا تعلام خدا کی طرح سے لایا ہوں یہ اس دعا کی شہادت کیا ہے جس کی نشانی کیا جسے آپ کہیں اب یہاں سے عزیزان امان مجھے ایک اصولی بات پیش کرنی ہے ہمارے ہاں یہ عقیدت آ رہا ہے کہ انبیاء اکرام اپنی نبوت کی کہ دعوے کی شہادت میں موجزہ پیش کرتے تھے اور وہ نشانی بن جاتا تھا ان کے دعوے کی طریق موجزہ کے معنی ہے ایسی بات جو عام قوانین فطرت cause and effect کے مطاعت جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس سے معورہ ہو اس سے الگ کوئی چیز سپر نیچرل جسے کہتے ہیں فوق الفطرت ایسی چیز پیدا ہوئی عام فطرت کے قوانین کے تابع نہ ہو اس سے موجزہ پیش کرتے ہیں ایسی لیے اس چیز کو فطرت کے خلاف کہتے ہیں فطرت کو توڑنا کہتے ہیں اس چیز کو وہ بطا شہادت پیش کرتے ہیں جہاں تک خدا کی طرف سے اس بات کا ماننا ہے کہ وہ فطرت کے قوانین کا محتاج نہیں یا وہ ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے جو قوانین فطرت کے اوپر ہو تو عزیز آنے مند میں تو جب خدا کو مانا جاتا ہے تو خدا کے موجزے کو تو سب سے پہلے مانا جاتا ہے یہ فطرت کے قوانین تو اس کائنات کی انترائل ہیں اور خود کائنات جو وجود میں آئی ہے یہ تو کسی قانون فطرت کے تابع نہیں آئی فطرت کے قانون میں ہے نسنگ نیس سے یعنی کچھ موجود نہ ہو اور اس سے کچھ موجود ہو جائے یہی چیز خلاف فطرت ہے خلاف قوانین فطرت ہے قانون فطرت یہ ہے کہ ایک قول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے موجود اس سے اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے قول موجود ہوتا ہے ایفیکٹ ہوتا ہے کوئی نئی چیز جو بنتی ہے جو پہلے کچھ موجود چیزیں ہوتی ہیں ان میں کچھ تغییر و تبدل کیا جاتا ہے تو نئی چیز بنتی ہے آگ جسے آپ کہتے ہیں وہ آگ کا شرارہ کہیں موجود ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ساری دنیا میں پھر آگ آگے چلتی ہے وہ موجود ہوتا ہے یہ ہے law of nature جسے کہتے ہیں یہ جو پہلا شرر ہوتا ہے یہ قوض ہوتا ہے آگے آگ مڑا دینے آگ قوض ہوتی ہے پانی میں پانی کو گرم کرنے کی حرارت پہنچانے وہ ہوتی ہے پہلے کائنات جو وجود میں آئی تو یہ تو ماننا یہاں سے پڑتا ہے کہ کوئی شہر نہیں تھی یعنی کچھ سے آگے وجود میں آنے والی بات ہے وہ اس وجود میں لایا خدا پہلی بنیادی چیز یہ ہے اس نے ارادہ کیا کسی شہر کا اور اس کے بعد وہ شہر جو تھی پہلے کوئی چیز موجود نہیں تھی کہ اس میں تغیر واقع ہو گیا تو اس تبدیلی واقع ہوئی اور نئی چیز بن گئی نہیں تھی کچھ نہیں کوئی چیز تھی نہیں کوئی مسالہ تھا نہیں جزا ارادہ بھی شہر کسی شہر کا ارادہ کرتا ہے شہر کا لے نہیں تھی تو جب ہم اسے مانتے ہیں کہ یہ خالد کائنات کائنات کو اس طرح وجود میں لایا کہ پہلے اس کا کوئی قوس آئی نہیں اور اتنا بڑا ایفیکٹ سامنے آگیا اس کے تو اس سے بڑا اور موجودہ کیا ہو سکتا ہے لہٰذا یہ تو باد ہی نہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ پناہ نبی نے موجودہ نہیں کیا تھا نبی کا موجودہ تو اپنا ہوتا نہیں وہ تو خدا دکھاتا ہے نا یہ سب کچھ حقیتے کے مطابق تو یہ کہتے ہیں صاحب خدا کے موجودہ کا انکار کرتے ہیں اور موجودہ کا انکار تو انکار جو خدا پہ ایمان داتا ہے وہ خدا کے موجودہ سے انکار کیسے کر سکتا ہے اور خدا کا موجودہ خود موجودہ ہے کہ وہ کسی شاہ کا کارا کرتے نہیں ہے اس کے مطلبہ ہم مانتے ہیں یہ خود موجودہ ہے تو خدا کا ایمان تو یہ خود موجودہ ہے موجودہ کا ایمان ہے لہٰذا یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ موجودہ سے انکار کرتا ہے انکار آگے انہاں نے خود یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو بنا دیا اور پھر اس میں ہم نے قوانین نافذ کر دیئے حُنَّتِ اللَّهِ وَلَانْتَ جَدَ لَسُمَّتِ اللَّهِ تبدیلہ حوانینِ خداوندی ہیں جن میں تو کبھی تبدیلی نہیں پائے گا تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ یہ شیخ فوق الفطر طریقے سے نہیں ہوئی وہ تو خدا کے اس حکم کی تعمیل کرتا ہے اس کی تبدیل کرتا ہے کہ تو ان میں تبدیلی نہیں پائے گا قرآن کے ان اکرام کو ماننے والا مجبور ہے کہ کسی ایسی چیز کو نہ مانے جسے خلافیں فکر دا کہیں جن آیات کو کہا لے جائیں گے اور ایک مقام تو نہیں ہے مقامات تو یہ ہے کہ ذنب اللہ میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی دم تجید ہے کبھی پائے گا ہی نہیں جو جینے آئے کر کے دیکھیں کبھی نہیں ہوگا اس طرح سے لا مبدلوں کے کلمات سکتا ہے تو خدا کے قلانین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرتا بھیاتے کہ یہ کلمات ہوتے ہیں لا انتیری جسے کہتے ہیں ہم جب تک وہ نظریے میں ہوتا ہے پانی اتنے درجے پہ جا کے کھولتا ہے جب تک ہم اس چیز کو صرف بلدوں میں کہتے ہیں کہ اسے کلمہ کہتے ہیں کیا کیا چیزیں نہیں سامنے آئیں گی یہ جو کلمہ آپ روک کرتے ہیں یہ بتا کیا ہوتا ہے یہ لا انتیوری ہوتا ہے لا انتیوری ہوتا ہے لا انتیوری ہوتا ہے آپ اس کا اقرار کرتے ہیں جب اس کو ان پریکٹس لایا جاتا ہے تو اسے سنت اللہ کہتے ہیں اس نے کہا یہ ہے کہ لا مبدل علی کلماتے خوانین خداوندی خواہ وہ نظری حیثیت سے ہوں ان میں تبدیلی نہیں آسکتی اور جب وہ عملی حیثیت سے سامنے آئے آپ کے سنت اللہ والانتیوری سنت اللہ ہے تبدیل ان میں بھی کبھی تو تبدیلی نہیں پائے گا کبھی تبدیلی نہیں پائے گا تو اب جو قرآن کی ان آیات پر ایمان رکھتا ہے وہ اسے کس طرح سے مان لے کہ فلان وقت میں فلان آخر ہمیں ان میں تبدیلی ہوئی اور پھر جسے یوں کہا جاتا ہے کہ وہ موئزہ دکھا دیئے انہوں نے تو گویا یہ ایک آخری چیز ہے جو خدا کی طرف سے ہوئی کہ اس نے اپنے سارے نظام کو قانون کو اپنی سنت کو اپنے قدمات کو توڑ دیا ہے کہ یہ ایک مختب کی خاص ہے اور اس کے خلاف ایک چیز خلاف فطرت ایک چیز کر کے دکھائی اور قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ یہ کسی نے کر کے دکھایا اور وہ کام مسلمان ہو گئے یا وہ ایمان لے آئی یہ ترکش خدا بندی کا خدنگے آخری جسے کہا جاتا ہے یہ آخری مہرہ کہ اس نے ایک بات کو منوانے کے لیے اپنے سارے یہ قائدے قانون یہ سنت یہ کلمات یہ نظریات یہ ساری چیزیں توڑ دیں اور وہ پھر بھی نہ مانے گھڑے دوگے کی کر دیں عزیزانِ مند بڑی غور کلمتی ہے ماذا اللہ ماذا اللہ یہ بات خدا کی مطلعہ کہ وہ اپنا آخری عربہ بھی استعمال کر دیں اس کے لیے اور وہ قوم جو اسے دیکھے اسے پھر بھی نہ مانے اور پھر قرآن تو کہتا یہ ہے کہ کوئی بات جو کسی قسم کے جبر سے مانی جائے اسے ایمان کہا ہی نہیں جاتا وہ اسے ایمان تسلیم ہی نہیں عقل و فکر تانش و بینش تلیل و قرآن وہ کہتا ہے اس دن آتے جو دات مانی جائے گی اسے ایمان تسلیم کیا جائے گا تو دل جبر میں ایک تو یہ چیز ہے کہ تلوار کسی کے ذرے رکھتی جائے وہ تو اتنا بڑا جبر ہے نہیں اس جبر کے خلاف پرد عمل والے لوگ ہمارے تابنے آتے ہیں اور ان کو ہم بڑا مقام بلند دیتے ہیں ایک جبر یہ ہے کہ اکل و فکر کی قفت سراعیتیں کسی کی مسلوم کر لی جائیں اور اس کا کر لی جائیں موجزہ کا دفت جو ہے اجز سے ہے انسان کی اکل و فکر آجیب آ جائے وہاں تو سوچئے کہ وہ تو ایمان اسے قرار دیتا ہے جو اکل و فکر کی بنیادوں پر مادمانی جائے اور جہاں کوئی بات اس طرح منوائی جائے کہ اکل و فکر کی صلاحیت کو ہی مسلوم کر لیا جائے اس کو بنا جبر اور کیا ہوتا ہے اکل و فکر کو مسلوم کر کے کوئی شہادت عدالت میں بھی اگر کوئی دی جائے اور ثابت ہو جائے کہ یہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھا شہادت کامرے قبول نہیں ہوتی آپ کو شہادت دینے سے پہلے اور پتہ نہیں آپ نے وہ اردو میں لکھے بھی ہیں دفتہ بھی یا نہیں بقائمی حواظ خمسہ میں یہ اقرار کرتا ہوں یہ لکھنا پڑتا ہے اس میں ہوش و حواظ کے ذریعے اقرار کرتا ہوں میں نے کہا ہے نا کہ اگر کسی مقدم دعوی میں یہ وہاں ثابت ہو جائے کہ یہ بیان اس کے عالم ہوش میں نہیں لیا گیا تھا حق المقود ہو چکی ہوئی تھی شہادت قابل تسلیم نہیں ہوتی آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا اس قوم سے ایمان کہے لاؤ اور اس شکل میں کہ ان کے اقل و فکر کے سارے بند کر کے کہو اقرار کرو اور وہ دھر بھی اقرار نہ کریں لہذا عزیز ہوتی تھی یا خدا ان کو انبیاء کے ذاتت سے جس طرح سارز کراتا تھا اپنے سارے فائد فانوں توڑ کر تاکہ وہ لوگ ان کے دالے کو مان لیں خود خدا کے متیم کردہ جتنے بھی بیار ہے کسی چیز کے مان نہیں کہ اس کے خلاف جاتی ہے اور پھر جو آخری نبی ہے اس کے متعلق تو آپ سوچئے یہ قرآن تو ان مخاطبین کے لئے ہی نہیں اگر کہیں کوئی موجزہ دکھایا جا سکتا ہے تو جو سامنے لوگ ہوتے ہیں انہی کے سامنے وہ آتا ہے اگر کوئی مانے گا تو ان میں سے ہی مانے گا اور قرآن تو قیامت تک کے لئے تمام نو انسانی کے لئے ساری دنیا کو یہ مخاطب کرتا ہے اور ان سے اس کا تقاضہ کرتا ہے کہ وہ اسے تسلیم کریں تو موجزہ تو وہاں ختم ہو گیا اب ان کے بعد قیامت تک کے لئے جس بناہ پہ اسے تسلیم کیا جائے گا اپنے فکر کی بناہ دوں قرآن کریم تو یہ مومنین کی دیفنیشن دیتا ہے خصوصیت دیتا ہے کہ مومن یہ وہ ہے اللہ زینہ پتیس مطع سیتھائی اور سیونٹ مومن اسے وہ کہتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ اور تو اور ان کے سامنے آیات خدا آوندی بھی پیش کی جائے تو انہیں بھی اندھے دہر بن کے نہیں تسلیم کرتے وہ تو اسے ہی مان کہتا اور اگر یہ مانا جائے کہ خدا لوگوں کو پہلے اندھے فیرے کر دیتا ہے وہ کہتا کہ مان لو اس کو اس کے بعد وہ انہیں مومن کہے لوں وہ تو یہ کہتا یہ تو یہ اتنا بڑا جبر ہے کہ مسلوب کر دیا جاتا ہے اصل اور فکر کی طرح یہ تو قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ یہ عراف یہ بدو یہ لوگ انہوں نے دیکھا کہ اسلامی مملکت کس کی شان شاکت کس کی حشمت موت مر گئی تھی عرب کے سارا عرب جو تھا اسلامی مملکت کے زیر نگین آگئے تھا اور پھر مملکت بھی نظام بھی اس قسم کا انسانیت ساز یقیناً وہ لوگ اس سے مروح ہو گئے ہوں انہوں نے بھی اسلام قرور کر دی اور پھر اس کے بعد انہوں نے بھی اپنے آپ کو کہا کہ ہم بھی مومن ہیں جب تک میں یہ بات نہ کہوں اس وقت تک مومن ہو گئے قرآن یہ کہتا ہے کہ قَالَةِ الْآرَابُ آمَنَّا یہ گھتو جو اس طرح سے اسلام میں داخل ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں قُن لم تومنو ولیکن قُولو اَسْلَمْنَا ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے تم صرف یہ کہو کہ ہم اس مملکت کے سام میں جھک گئے ہم نے اس کے سام میں سر تسلیم خام کر دیا ہے کیوں نہ کہو کہ ایمان نہیں لائے اس لیے ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا جسے من قرآن تو یہاں تک جا رہا وہ اسلام نا آم نا میں فرق بتا رہا کہہ رہا ان سے کہو کہ ایمان تو اس وقت ایمان کہلاتا ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں میں ہوتے حضور اللہ ہے لابسیرت حضور لیتا کہ ہم جو خدا کی طرف دعوت دیتے حضور دیتے میں بھی ایسا کرتا ہوں میرے متبرین بھی ایسا ہی کریں قرآن نے اپنے آپ کو برہانوں میں مخالفین سے وہ یہ کہتا ہے کہ آتو برہانوں من تم صادق آتو برہانوں اگر تم سکی ہو اپنے دعوے میں اس کی دلیل نہ ہو میں بھی دلیل پیش کرتا ہوں تم دلیل پیش کر حالانکہ وہ پہلے کہتا ہے کہ باطل پہ ہیں یہ دو باطل کو بھی جھٹک نہیں دیتا کہ تمہیں کیا آپ آتو باط کر رہے گا وہ جھوٹے جسے کہتا رہے کہ جھوٹ بولتے اسے بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی دلیل پیش کرو آپ وہ تو ان سے بھی دلیل مانگ رہا اپنی بات دلیل پہ پیش کر رہا بلا دلیل ماننے والے کوئی مان نہیں قرار دے تو کیا وہ اس قسم کی کوئی چیز کرے گا کہ جس سے دلیل مرحان مسیرت عقل فکر سوئ سمجھ یہ تمام صلاحیت انسان کی وہ مسلوب کر دے اور کسی بات کا ان سے اس طرح اقرار لے پہلی بات تو یہ کہ یہ وہ طریق اختیار کرے اور اس کے بعد عملا یہ صورت ہو کہ وہ جو قوم ہے جس کے سامنے یہ چیز بیش ہو وہ پھر بھی ایمان مل مجھے یہ چیز دو وجوہ کی بنا بزرہ زیادہ تفصیل سے دیش کر نہیں بڑی تو اس لیے بھی کہ ہمارے ہاں یہ یہ عقیدہ جلا آ رہا ہے اور ایسا مسلمہ عقیدہ ہے کہ اس کے خلاف بات کی جائے تو ہر ایک دل میں ایسا خیال تعدہ ہوتا ہے یہ رسولت کا ملکر ہے یا یہ کہا جائے نا کہ یہ اس قسم کے حصی موجزات جسے تم کہتے ہو یہ نہیں تھے رسولت اور قرآن کریم بار بار یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں یہ رسول تم سے کہ اس قسم کا کوئی موجزہ دکھاؤ تو کہتا ہے ان سے کہو کہ یہ کائنات کے قطے قطے پہ موجزہ ذرہ ذرہ اس کا موجزہ ہے اگر خدا کی موجزہ ماننا چاہتے اور اگر تم میرا موجزہ کہتے ہو تو موجزہ ہوا نا قیامت کے لئے موجزہ ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہمارے ہاں یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے اور وہ ایسا ہے جیسا جزو ایمان ہو وہ عقیدہ پھر رسول صلی اللہ کو موجزات لے اور پھر اس کے بعد ان موجزات کی تفصیل اگر آپ ہم اپنی کتابوں میں دیکھتے ہیں دنری صورت یہ ہے کہ وہ تمام انبیاء ثابتہ کے موجز اکٹھے کرتے ہیں اور ان سے کامز کم دگنے موجز رسول اللہ کے پیس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا نبی جو ہوا تو کامز کم ان سے دگنا تو ہونا چاہیے نہیں ٹھیک ہے شاہری میں تو یہ بات تھی کہ حسن یوسف تم عیسی ید تیزہ داری آن کے خوبہ آمد آرند تو تنہاد آرہی یہ ٹھیک ہے حفظ معبور کے متعلق تو یہ کہا جا سکتا ہے لیکن بات تو حقائق کم پر آئے گی حضید عن من لطایست تو ہمارے عام موجز جوز ایمان بنائے ہوا کہ رسول صلی اللہ کے اتنے موجز بنائے جا رہے ہیں قرآن میں ہوتے بتاؤ کہتا یہ اس چیز کی دلیل کیا ہو تم یہ دعویٰ کرتے ہو اس چیز کا کہ اگر تم نے اس قسم کے کام کیے تو اس کا نتیجہ تمہارے لئے تباہی ہو اگر تم سینکھیا کھاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ دوسرا شخص کہتا ہے کہ صاحب میں تو مانوں گا کہ تم اس پانی کو دودھ بنا کے دکھاؤ دو پہتا ہیں دونوں میں رب کیا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں وہ شخص جس نے سینکھیا کھایا مر گئی تمہارے سامنے میں پیش کرتا ہوں ایک پھانکتا ہے وہ مر جاتا ہے سینکھیا کہ میں انیلیسز کر کے تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے طلب کر رہی سا انسان میں تمہیں یہ دلائل دیتا ہوں شہاد سے پیش کرتا ہوں تم کہتے کہ نہیں ساتھ تم اس معنی کو دور بنا دو پھر میں مان جاؤ گا کہ ہم تنکھیے سے علاقت ہو جاتی ہے ان دون میں رب کیا ہیں ان دون نتینوں کے اندر یہ چینے ہیں جو پیش کی جاتی سہا جاتا ہے کہ اس کو پھر مانی اور چلا آرہا ہے آج تک میں نے حرف کیا ہے اس میں صرف جذباتی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ کے مقامات کو یہ لوگ جانے کیا کہ وہ عظمت مقام کی کیا ہوتی یہ جو چیز ہے کہ کوئی چیز خوکل خطرسی چیز کو دکھا دی جائے میں درہ آگے چل کے بیان کروں گا وہ بھی تقابل کے لئے نہیں بلکہ اس لئے کہ کتنا غلط گلیادوں کو یہ دعوی ہے کہ لیکن یہ چیز حضور کی شان کو بڑھانے کے لئے یہ چیز بیان کی اور اگر کوئی شخص اس سے انکار کرتا ہے تو وہ جذباتی طور پر ذہن میں ایسے آتا ہے جیسے معاذ اللہ وہ حضور کی تنقیص کر رہا ہے تاقیر کر رہا ہے اور تو رسول اللہ کے متعلق کر یوہا نہیں تو یہ فرق ہے کہ خدا کی ذہی مجھے ملتی ہے اور ذہی جب میں تم تک بہجا جاتا ہوں تو تمہیں وہ 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 بن جاتی ہے اس کے بعد بہش رو نس لوگوں باقی رہی یہ بات کہ میرے صداقت کی دلیل کیا ہے شہادت کیا ہے عزیزہ نے موجزہ جو حضور نے دکھایا ہے وہ قرآن نے اس موجزے کو محفول کر دیا ہے وہ پوری کام کو سامنے مخاطب کر کے ان سے کہتا ہے جن کے اندر حضور نے سالے سے پہلے چالیس سال اپنے گزارے تھے ان سے وہ کہتے ہیں تمہیں تو صحیح میں کہیں بار سے تو نہیں آیا کہ میرے مطلق تمہیں کچھ علم نہ ہو میں نے تو زندگی کا ایک ایک سانس تمہارے اندر گزار ہے بچ تم سے لیکھ چاریس سال تک جب میں نے جدا وہ کیا کہا کہ میرے سچے اور جوٹے ہونے کے مطلب تم خود سیاسبہ کرو اور میری دلیل یہ ہے قدل بست بھی عمر من قبل میری زندگی میرے صدافت کی شہادت یہ نویز عزیز عن من جو قیامت تک کے لئے زندہ ہے آج بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شہادت دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہے حضور کی صیرت جو ہر سے پیش کی جائے اس لیے کہ حضور نے تحدی کے ساتھ یہ صیرت پیش کی اور کون ہے وہ ماں کا لاج جو دشمنوں کے نرگے میں کھڑا ہو کہ یہ کہ کہ میری زندگی سے کم کیا اس چیز کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ سچے کی زندگی ہے یا جھوٹے کی زندگی ہے حرکر کے دربار نے ابو سفیان کیا مدد لینے کے لیے رسول اللہ جماعت مسلمین کے خلاف اس کو بھڑکانے کے لیے یہ ایک نیا دین اٹھا ہے اور وہ خود عیسائیت کے خلاف حضرت عیسیٰ کے مطلق یہ کہتا وہ کہتا ہے مدد لینے کی لیے گیا جیسے دشمن جاتے ہیں لیکن دشمن بھی میں کہوں گا کہ یہ یہی خان تھی جس کے اندر اسلام آسکتا تھا اور کل نے اس سے پوچھا اب اس دیان سے اتنا دشمن اس مقصد کے لیے کیا ہے کہ یہ شخص جو یہ دعویٰ کر رہا ہے رہویت کا کہیں باہر سے آیا ہے کہنے نہیں باہر سے نہیں آیا وہ ہمارا ساتھ ادام پالوتوں بھائی جس ہی کہنے ہے وہی کہتا ہے وہ اس ہماری ساری ہماری کہنے کہ اچھا کہنے کہ انہوں نے اس نے جو اپنی زندگی اتنی گزاری تو اس زندگی جو پہلی گزری ہے اس میں کیا بات تھی وہ جھوٹ بولا کرتا کہ کہنے کہ اس نے ساری عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا یہ عرب کا کریکٹر ورنہ آج کی سیاست ہوتی تو پوچھو ہی نہیں صاحب آپ کو مجھے صاحب معدوم میں یہ کیا کہا جاتا ہے ایک ووڈ لینے کے لیے بہا کہ نہیں صاحب اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا میں سوچا اس نے کہا پھر میں یہ بات سوچتا ہوں کہ جو شخص چالیس سال تک تم میں رہتا ہے اور تم خود شہادت دیتے ہو کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا یہ نصیاتی دور پر نممکن آت میں ہے کہ ایک رات اٹھ کے وہ سارہ سار اتنا برا جھوٹ بولتے وہ کہہ اللہ بدا کا رضول دار آلے کے رضول نہ ہو اس لئے میں نہیں ماننے کے لئے تیار کے جھوٹ بولتا وہ جس بنادے میں اس کے دعوے کی تردید نہیں کرتا یہ ہے موئزہ اور افلا تا 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 موئزہ کے ساتھ کوئی نہیں یہ کہہ سکھتا نا کہ تم اپنے بسیروں کی بنادے سوچے تو صحیح میں سوچا ہوں یا جھوٹا ہوں دیکھو تو صحیح تمہارے خان میں اوٹ ہوں کی نہیں آدمان میں افلا تا تا حلول کے تم مانے نہیں اوہ اکل کو پہلے خطے رکھ دے جا تو پھر یہ اوپر تم پڑھ اس کو اور وہ یہ کہ میں تمہارے اندر اپنی زندگی بس لے کیا تم اصل و وسیرت پہ کام نہیں لاب دیکھا موجزہ موجزہ جو عقل کی بنیادوں پہ منوایا جائے اور یہی موجزہ قرآن کا دیکھ ہے تم یہ کہ انسان کا قرام ہے جس کے نصف سارا عرب کٹھا ہو جائے اپنے شہداد کو بھی ساتھ ملا جائے جس کو کہتے اسے آؤ کانفرنس کرو یہاں آگے لیٹ جاؤ جاؤ یہ دعویٰ سارے عرب کے سامنے پیش ہوتا رہا عزیز آن من یہ کچھ مذا کی بات نہیں جو میں کہہ رہا ہوں یوں ہی آگے بڑھ جائے وہ عرب جو زبان کے مسئلے میں اتنی تحدی تھی ان کو کہ اپنے علاوہ ساری دنیا کو راجمی یعنی گنگا پہا کر اور واقعی زبان کے معاملے میں وہ اتنے ان سے گیہ ہوئے ان کے سامنے تیئیس سال تک یہ چیلنج پیش ہوتا رہا کہ دلاؤ اس کی مثل تات آیتیں بنا دیں نہیں بنا دیں انہوں نے اسی میدان جان کام از کام حضور کے غزوات اور سرائے جو ہیں ان میدانوں میں آکے ہزاروں کی تعداد میں جاننے دے دیں انہوں نے کتنا آسان تھے اس کی مثل تات آیتیں بنا دیں ایک آیتی بنا کے دیا تھے ان کے شورا تو پوچھو نہیں اب آتے تھے افعاد کے میدان میں تو کتنے کتنے بڑے پسیدے لکھ کے لاتے تھے چیلنج ایک دوسرے کو کرتے تھے ان کے آن تو شورا ہی اس بات کے اوبر بڑے بڑے ان کے آن کے بڑے بڑے قطاحت پالے شورا سارے موجود تھے ان کو چیلنج اس میدان میں دیا جس میدان کے دنی تھے وہ دو نہیں سال کل چیلنج دیا جانے دے انہوں نے یہ چیلنج جو کبور بھی کیا وہ جانتے تھے کہ کبور نہیں کیا جا سکتا اور یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ہے یورپ کے اضائی ہزار سال سے اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف وہ کچھ کر رہے ہیں جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اتنے انظامات بھی انہوں نے لگایا ہے حضور کی ذات پہ اتنے اضرازات بھی کی ہیں یہ چیلنج ان کے سامنے بھی موجود ہے اور ان کے ہاں کے عربی دان اتنے اتنے بڑے ہیں کہ عربی کے لغت لکھے ہیں حیسائیوں نے مسلم لغت غیرہ تل معارض ان کے لکھے ہوئے حیسائیوں اب بھی سب سے بڑی عربی کی یونیورسٹی لبنان کے اندر ہی حیسائیوں کے وہ عرب موجود وہ حیسائی موجود جب جیسے فاضل موجود ان کے سامنے یہ چیلنج بھی موجود ہے سینکروں جتاب میں اتنی اتنی زخیم اسلام کے خلاف ذکھ نت آزائے قرآن کے مثل نہیں بنا کر یہ یوں ہی دعویٰ نہیں یہ ہے مویزہ یوں ہے آج اس کسی کو کیا جاتا آؤ ان وہ چیز کے کوئی بات خلاف پتر کر کے دکھا دی دیکھ دیکھو کوئی مقصد نہیں پھر قرآن کو قیامت پر چلی چیڑنی دیتا ہے لہذا قرآن قریم اقل و بصیرت کو اپیل کرتا ہے اسی بنیاد پر اس کو پیش کیا جائے گا اسی بنیاد پر اس کو منوایا جائے گا دوسروں سے اور جو اسے ان بنیاد پر مانے گا اس کے بعد پھر وہ اس سے انقار کر نہیں پھلا اور میں نے اس لئے دیا ہے کہ انبیاء اکرام کے موجزے یا رسول اللہ کی طرف منصوب کر دا موجزے وہ تو ہوا عقیدے تھا صرف جزبان کے رائے ہماری عملی زندگی کے اوپر اس نے کوئی اثر نہیں لاتا ہوا از کے کے فکری طور پہ ہم یوں آکے یہ سمجھ لگ جائیں کہ صاحب یہ بات جو ہے مکل و فکر کی نہیں اثر بھئی یہ موجزہ کام اگر کی یہ بہت بڑی انسانیت کی شکست ہے لیکن میں نے عرض کیا کہ عملی طور سے ہماری زندگی پہ اثر نہیں پڑھا اثر کی جیے تو کہ صاحب اسلام جو ہے یہ ٹھیک ہے یہ پھیلا ہے ان حضرات اولیاء اکرام کی وجہ سوفیاء اکرام کی وجہ اچھا ان کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے وہ کیسے پھیلایا انہوں نے یہ اسلام کی جی وہ فنان حضر صاحب فنان گاؤ میں آئے اور وہاں آکے انہوں نے دیکھا رہی تھی وہ رو رہی تھی تو آئی تھی سوارے کٹ کے پہ انہوں نے وہ آکے کہا کہ کوئی بات نہیں بھائی کیا بات ہے یہ میرا مجھے فقیر منش سے انہوں نے کہا تُو اللہ والا نظر آنا پہ میری جوڑی تھی خیر پہ دیکھ تھی سر امار سے سب کر گئے انہوں نے کہا اُڑ جا گئے جا تُم اور وہ اُڑ کے تاڑ کے سارا علاقہ مسلمان ہو گیا موجزوں کے زیر دور جتنے علیہ اکرام آپ دیکھیں گے ان کو موجزہ نہیں کہتے ہیں ہمارے میں یہ ایک اور تجدیس کی بات لفظ دوسرے لے آتی کہ صاحب موجزہ تو نبی کے لئے ہوتا کہہ لگے یہ موجزہ نہیں اکرام آت حضر کے عیسی علیہ اسلام کے مطلب تم کہتے وہ زندہ کر دیتے تو وہ موجزہ موجزہ جس نے زندہ کیتا دوسرے دن نہیں کی اکرام آت کوئی کیتا بھی موجزہ مقصود میں نبوت ہوتا ہے اور نبوت بدا وقت میں نبوت یہ وہ یورپ سے آت کیا روز رات کو کچھ کرتا ہے وہ میجک والا اور یہ سب کرتے گھرتے ہیں یہ ہندو ساد وہ کہ ہاں تو وہ اس قسم کی اتنی بڑی بڑی کرامات دکھاتے ہیں کہ وہ پوشیئے نہیں تھا کہ کہ اگر یہ خدا کے جو ولی ہیں یہ ان کے خصوصیت کرامات بکھاتے ہیں تو یہ جو یورپ یہ دہریہ آگے یہ کچھ کرتے ہیں یہ کہ یہ سہر ہے لفظ بدل دی وہ یہ ہندو ساد یہ کچھ کرتے ہیں کہ یہ استدراج ہے یہ کرامت نہیں یعنی یہ خوش ہو گئے لفظ بدل دی ہم نے بات کیسے بدل گئے عزیز آنے میں نظر میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں بیچ میں ذاتی طور سے ایک چیز آ جاتی ہے اس کی مذر چاہ کرتا ہوں میں اپنی زندگی پہلی حید جالیت کی اس کو میں نے پیخ دی ہوا ہے لیکن داز مقام پہ ضرورت پڑ جاتی ہے پھر آپ کو بتا ہوا ہے میری آبی زندگی ان تصدف کی گزرگاہوں میں یوں کی کہ میں گھڑا ہوا تھا ان کی اندر یوں کچھ بھی تصدف کے اندر ہوتا ہے سب کچھ کی اندر یہ جلے یہ ریاستیں یہ ورد یہ وظیف یہ تعویز اور یہ گھنڈے حتی کے بائیت بھی آپ کو شاہ بد شروع ہو تصدف بہت بڑے سکوفی تصدف اور ان کے زیر تربیت یہ سب کچھ ہوتا کہیں آپ مطالبہ نہ کر لیں ورنہ یہ بھی بتا دوں کہ یہ کرام سے بھی سر ضر یہ کچھ بھی ہوتا یہ سارا کچھ ہوتا تصدف میں سلطہ ایک ہمارے ہاں یہ تشتیا کہتا جس میں وحدت سے وجود ماننے والے یہ ہندووں کے آن کا تصدف ہے اس میں بھی وحدت الوجود وہاں بیٹھا ہوا میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اسلام تو وحدانیت کا قائل ہے سوحید کا قائل ہے خدا کی پرست سکھاتا ہے اور یہ جو ہم انبیاء کے موجزات یا اولیاء اکرام کی کرامات کہتے ہیں یا ہم سے